ایڈیشن آف ایچو ایکس یا ایس سے مراد ہائیڈو جان ہے اس سے مراد آکسیجن اور ایس سے مراد ہیلو جن ہے اچھا یہ اس میں ایڈیشن کس کی ہوگی ظاہر سی بات ہے میں ایڈیشن کر رہا ہوں ایک الکائن میں تو سب سے پہلے میں اس کا جنرل رییکشن لکھوں گا کہ اگر میں کسی بھی الکائن کے ساتھ ایچو ایکس کو ایڈ کرتا ہوں تو نتیجے میں ہوگا یہ کہ اس الکائن کہ ٹرپل بانڈ میں سے ایک بانڈ غائب ہو جائے گا جب وہ بانڈ غائب ہوگا تو دونوں کاربن کی ایک ایک فیرنسی کھل جائے گی ایک طرف آ کر اٹیچ ہوگا او ایس اور ایک طرف آ کر اٹیچ ہوگا ہیلو جن تو الٹیمیٹلی ہمیں جو پروڈرٹ ملے گی اسے ہم کہہ سکتے ہیں ہیلو الکی نول کیونکہ ڈبل بانڈ موجود ہے اس کی این اور کیونکہ او ایس موجود ہے اس کی اول اور کیونکہ ہیلو جن موجود ہے اس کی این ہیلو الکی نول اب اگر میں اس کا جنرل رییکشن آپ کے سامنے کوئی اپنے سی کوئی ایکزیمپل اگر آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو پڑی جنرل ایکزیمپل میں آپ کے سامنے ایتھین کی ایکزیمپل آ سکتی ہے کہ اگر دو کاربن آپ اس میں ٹرپل بانڈ منا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کے ساتھ ہائیڈروجن اٹیچ ہے اور اس کا رییکشن میں لاکر ایچ او سی ایل کے ساتھ کرا دیتا ہوں تو اس کے بعد جو مجھے پروڈکٹ ملے گی ایک طرف آ کر او ایچ اٹیچ ہوگا اور ایک طرف آ کر ہیلو جن اٹیچ ہوگا اور اب کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا ہیلو جن کلورین ہے تو میں یہاں پر لاکر کلورین کو اٹیچ کر دوں گا تو میں اب اس کمپاؤنڈ کو پڑھوں گا کلورو ایتھینال سیمیلرلی اب اگر میں بات کروں ایڈیشن آف کلورین اینڈ برومین وارٹر کی یعنی کلورین یا برومین وارٹر کی بات کروں تو اب یہاں پر حساب کتاب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا ایڈیشن آف کلورین اور برومین وارٹر یعنی کلورین یا برومین اگر پانی میں ملے ہوئے اور اس کے بعد میں ان کا رییکشن کراتا ہوں کسی بھی الکائن گروپ سے تو ذرا دیکھے گا کیا ہوگا تو اب دیکھے اگر کلورین یا برومین کسی کو ہی میں لکھوں اور میں اس کو پانی میں ایڈ کرتا ہوں پانی میں ڈزولف کرتا ہوں تو پانی میں ڈزولف ہونے کے بعد یہ بنا دے گا اپنا ایسیڈ یعنی ایسیل اور ساتھی ساتھ بنائے گا ایچ او سیئل اب یہ جو ایچ او سیئل ہے یہ بھی رییکشن کرے گا اور یہ جو ایسیل ہے یہ بھی رییکشن کرے گا الکائن کے ساتھ اب ان کے جنرل لیکشنز کیا ہوں گے کہ بھئی جیسے یہ ایک الکائن تھا اس کے ساتھ لاکر اگر آپ ایسیل اٹیج کریں گے تو ایسیل کے اٹیج ہونے کے بعد اگن ہوگا یہ کہ اس ٹرپل بانڈ میں سے ایک بانڈ نگائب ہو جائے گا دونوں کاربن کی ویلنسز کھل جائیں گے ایک طرف آکر ہائیڈوزن ایک طرف آکر کرورین اٹیج ہو جائے گا سمیلرلی اگر اسی کاربن ٹرپل بانڈ کی بات کی جائے اس کے ساتھ اگر آکر یہ والا وہ اس او سیل اٹیج کرنا چاہ رہے ہیں اب تو اس کے بعد کیا ہوگا کے علاقے اٹیج کر دی جائے تو سارا حساب کتاب وہی رہے گا ڈبل بانڈ بن جائیں گے دونوں کاربن کے درمیان اور ایک طرف آکر او ایچ اور ایک طرف آکر سیل اٹیج ہو جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے ایک اس کی اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں تو شاید بات زیادہ بہتر کے لیے ہو جائے گی لیٹس اگر میرے پاس دیکھا ہوا ہے بیوٹی بیوٹائنال سوری بیوٹائن چی ایچ ٹریپل بانڈ کاربن دین چی ایچ ٹو دین چی ایچ ٹری اب اگر میں اس کا رییکشن ایچ او سی ایل کے ساتھ کراتا ہوں تو اس رییکشن کو کرانے کے بعد اگین ایل بی لیٹس ایچ ڈبل بانڈ دین کاربن دین چی ایچ ٹو دین چی ایچ ٹری یعنی وہ سمجھیں کہ میں نے بھی کلورین موٹر سی ریکشن کر آیا تو میرے پاس دو ریکشن ہوں یہ ایک ریکشن یہ جو کہ میں لکھ رہا ہوں ایک ریکشن وہ جو کہ میں نیکس لکھوں گا اس سی ایل کے ساتھ تو یہاں ہوگا یہ کہ اس طرف آ کر اٹیچ ہو جائے گا ایک طرف آ کر اٹیچ ہو جائے گا سی ایل اور ایک طرف آ کر اٹیچ ہو جائے گا او ایچ تو لیٹس اٹیچ اس سی ایل ہے اور او ایچ ہے فردر اس کے بعد مزید سمجھنے کی چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سی ایچ ٹریپل بانڈ سی سی ایچ ٹو سی ایچ ٹری اب اگر اس کا ریکشن ایچ سی ایل کے ساتھ لاکر ایڈ کر آیا جائے سی ایچ جیول بانڈ سی ایچ ٹو سی ایچ ٹری اور ان دونوں کے ساتھ لاکر میں ایڈ کر دوں گا ایک طرف کلورین اور ایک طرف ہائیڈروجن موسیقا